بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِكَا نَضْعِيفًا مخترم بھائیو سورہ نصاب پانچویں پارے سے قرآنِ حکیم کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اگرچہ ان آیات کا شانِ نزول وہ مکہ مکرمہ کے رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد سے ہے لیکن ان آیات کا حکم قیامت تک کے لئے عام ہے کہ جس دور میں بھی اور جہاں بھی اسلام کے رشتے سے ایمان کے رشتے سے لا الہ الا اللہ کی نسبت سے اگر دنیا کے کسی کونے گوشے میں مسلمانوں کو ستایا جائے ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم اور تشدد کیا جائے ان کو اپنے بھیڑیا پن کا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے کافر مسلمانوں پر چڑ دوڑیں اور ان کی جاننے ان کے مال اور ان کی عزتیں خطرے سے دوچار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور قرآن کی یہ آیات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ان کے زمیر کو ان کی ایمانی غیرت کو اس وقت جنجوڑتی ہیں اللہ کا قرآن ان کو للقارتا ہے اور پکار پکار کے کمزور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لئے ان کے دفاع کے لئے ان کو ظلم سے نجات درانے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو جنجوڑتا ہے اور ان کو مسلمانوں کی مدد کے لئے کھڑا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب مکہ میں جو کفر کی سرزمین تھی جہاں کفر اور بط پرستی کا نظام قائم تھا چاند مسلمان، مرد، عورتیں اور بچے جو کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے اور مکہ والے ان پر ظلم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر مدینہ والوں کو خطاب کیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے مدینہ کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ تم اللہ کے راستے میں کتان نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے وَالْمُسْتَزَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِ الْقَرِيَةِ الزَّالِمِ اَحْلُحَا اے اللہ، ہمیں اس بستی سے اس شہر سے، اس ملک سے نکال لے کہ جس کے رہنے والے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں وَجَالْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَنْ اے اللہ، ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمیتی بھیج دے وَجَالْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِیرَا اور اے اللہ، اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیاری کا اعلان کر دیا تھا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دس ہزار صحابہ کا لشکر لے کے آپ مدینہ سے چلے تھے اور چار سو میل کا فاصلہ تہہ کر کے آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے چمک دی ہوئی تنواریں آپ کے ساتھ تھیں ہزاروں فدائیان آپ کے ساتھ تھے آپ کے ایک اشارہ عبرو پہ کٹ مرنے والے جان نسار آپ کے ساتھ تھے اور آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تاریخ نے اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی قوت اور طاقت اور ایمانی جذبے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں میں آپ کا مقابلہ کرنا یہ مکہ والوں کے بس کی بات نہیں رہی تھی اللہ نے ان پہ روب ڈال دیا تھا ان پہ حیبز ڈال دی تھی وہ جو بیس سال جنگوں کی آگ بڑکاتے رہے آج جب اللہ کے پیغمبر کمزوروں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں آج ان کے قدموں سے زمین نکل گئی ہے اور نتیجہ کیا ہوا آپ نے کمزوروں کو ظلم کے شکنجے سے ازاد بھی کروایا اور ساتھ ساتھ مکہ کے بیت اللہ میں پڑے ہوئے تین سو ساٹھ بوتوں کو بھی پاش پاش کر دیا اور یہی موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ظلم و ستم کا بھی خاتمہ کیا وہاں کی پت پرستی اور شرک کا بھی خاتمہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسرام کے عادلانہ نسام کو بھی قیم کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم بھی مکہ کی ظلم کی عبادی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرا دیا تو یہ ہوتا ہے خیرت ایمانی کا مظہرہ یہ ہوتا ہے خوت اسرامی کا مظہرہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم آج امت مسلمہ کو بھی یہ ایمانی غیرت اور جذبہ خوت اسرامی عطا فرمائے وہ تو دس ہزار تھے مدینہ میں اس وقت مسلمانوں کی کول تداد لگ بگ دس ہزار تھی اور آج ہم کتے ہیں دو عرب دو عرب آج ہماری تداد ہے بھائیوں دنیا بھر میں ہم پھیلے ہوئے ہیں اور ساٹھ سے زائد ہمارے بقیدہ ملک ہیں اسی سے نوے لاغ ہماری مسلح افواج ہیں دنیا کی ہر نعمت اور لڑائی کا ہر جناب وسیلہ اور اتھیار آج اللہ تبارک طرح نے ہمیں عطا فرمایا ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاد کی فرضیت کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ کب تک ہمیں ظالم کے خلاف لڑنا ہے کب تک ہمیں فاز کو فاجر کے خلاف دشمن کے خلاف لڑنا ہے تو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا واللہ ہے ان کی بات سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ اگر امت کے پاس کوئی تھیار نہ ہو کوئی لڑائی کا ذریعہ نہ ہو ساری امت کے دونوں بازو بھی جیسے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے موتا کی جنگ میں دونوں ہاتھ دونوں بازو کار دیئے گئے تھے اگر ساری امت کے لڑائی کرنے کے لیے دونوں بازو بھی کار دیئے جائیں اور امت کے پاس لڑائی کے لیے کوئی ہاتھ کوئی بازو باقی نہ رہیں تو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے فرمایا تھا پھر بھی ان کو جنگ جاری رکھنی ہے ظالم کے خلاف لڑنا ہے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شیخ علیہ السلام ہم ایسی حالت میں پھر کیسے لڑ سکتے ہیں فرمایا ایک ہی تھیار پھر بھی امت کے پاس موجود ہوگا اور وہ اتھیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے موہ کی اندر جو بتیس دانتوں کے چپڑے عطا فرمایا ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے فرمایا ظالم کے مقابلے میں قاتل کے مقابلے میں اور حملہ آبر کے مقابلے میں چارے دشمن کے مقابلے میں عزتوں کو نرام کرنے والے خون امت مسلمہ کا بہانے والے دشمن کے مقابلے میں امت مسلمہ میں غیرت موجود ہو ایمان کی حرارت موجود ہو تو امت مسلمہ کو اپنے پتیس دانتوں کو اتھیار بنا کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے اور چار دشمن ملے اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ اس کے وجود کو کٹ دینا ہے آج دو عرب مسلمان ہیں اگر دو عرب مسلمان ہیں تو آپ یہ سمجھ لی دیئے ایک عرب نوجوان ہے امت مسلمہ کا یوت جس کو ہم کہتے ہیں نوجوان کہتے ہیں پندرہ سے چالیس سال کی عمر کے درمیان لگ بگ ایک عرب ہماری تداد ہے میرے بھائیوں جہتی والا کے ساتھیوں بسدی قائم شاہ اور اسے قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسرائیل چند لاغ عبادی پر مجتمل ہے اگر ایک عرب مسلمان جن کو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی جوانی بھی عطا فرمائی طبعہ دائیاں بھی عطا فرمائی سارے کے سارے صحت مند داد عطا فرمائے اگر یہ اپنے دانتوں کو اتحار بنا کے چند لاغ اسرائیلیوں پہ یہ ٹوٹ پڑے اللہ کو گواہ بنا کے اس کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتحار اتنا بڑا ہے کہ ہم اسرائیل اور اس کے چند لاکھ یہودیوں کو کچھا چبا جائیں لیکن شرط گیا ہے شرط ایمانی غیرت ہے شرط ہے اخوت اسلامی شرط ہے وہ درد جو اپنوں کی تقریب پہ دل پہ سوا ہوتی ہے ہم اگر فرستینیوں کو غزا کے لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوں گے تو ہمیں اپنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا ہمیں نید آتی ہے کیا ہمیں چین آتا ہے بے چینی بے سکونی درد تقریب جیسے وہ ایکسیڈنٹ والا مریض جیسے وہ درد محسوس کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی اس کے ورسات دوست رشتہ دار بھی درد محسوس کر رہا ہوتا ہے یہاں رشتہ کون سے ہے یہاں جاٹ کا رشتہ نہیں ہے یہاں گجر کا رشتہ نہیں ہے یہاں رائی کا یہ ڈوگر کا رشتہ نہیں ہے یہاں لا الہ اللہ کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے اللہ رب رحمان پہ یقین کا رشتہ ہے میرے بھائیو یہ خونی رشتوں سے اور یہ برادری تعلق داری اور رشتہ داری کی درابطوں سے یہ ایمان کا رشتہ اللہ کے ہاں کروڑ درجے زیادہ اہم رشتہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مؤمنوں کی مسال ایسے سمجھ لو جیسے ایک وجود ہوتا ہے دیکھئے یہ میں آپ کے سامنے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کا وجود ہوں اور میرے مجھے اللہ تبارک تلہ دے اور آپ سب کو تین سو ساٹھ جوڑ عطا فرمائے کروڑوں پرزے ہیں جو اس پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے وجود میں اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں کروڑوں پرزوں سے مل کے یہ ایک وجود قرار پایا ہے مجھے بتاؤ اس وجود کے کسی ایک پرزے میں خرابی پیدا ہو جائے تو کیا وہی پرزہ درد محسوس کرتا ہے تقلیف محسوس کرتا ہے یا پورا وجود ایک درد اور تقلیف محسوس کرتا ہے یہی مسال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومنوں کی مسال ایک جسم کی ایک وجود کی ہے ایک وجود تو اگر یہ وجود ہے تو میں پوچھتا ہوں آج ہمارے حکمران کہاں سوئے ہوئے ہیں ساٹھ حکمران ہیں نا ساری امت کے قائد ہیں لیڈر رہتے آدھتے ہیں آج کہاں لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں سیکڑوں سیکڑوں مسلمانوں کا دنیا میں قطر عام ہو رہا ہے اور ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب صرف اللہ ہے ہم کفر کی غلامی اختیار نہیں کریں گے ہم یہودیت کی غلامی اختیار نہیں کریں گے ہم بیت المقدس کو کی بنا افل کو یہودیوں کا غلام اور ان کے نرگے میں نہیں رہنے دیں گے یہی ان کا گناہ ہے یہی ان کا جرم ہے یہاں تو صورتیں آ لیے ہیں کہ دنیا میں اگر کافروں کا ایک کتہ بھی کسی مسلمان کے حال سے مر جائے آپ دیکھتے نہیں ان کا کتہ مر جائے تو دنیا میں کیسے گوھرام برپا ہو جاتا ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے ایک باقیہ ہوا جالی بناوٹی ڈراما نائن ایلیون کا آپ نے دیکھا نہیں ڈراما بھی خود رچایا گیا خود رچایا گیا پچیس سال ہونے کو ہیں ابھی کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن امت مسلمہ پر قیامت ڈھا دی گئی اور کتنا میں آپ کو بتاؤں پانچ لاکھ افغانستان میں دس لاکھ عراق میں اور لاکھوں شام میں یمن میں لیبیا میں کشمیر میں فلسطین میں دنیا میں ایک ڈراما رچا کے جوٹا ڈراما جانی ڈراما اور لاکھ ہا مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا یہاں کفر چونکہ ایک ملت ہے القفر ملت واحد ہے اور ہماری حالت کیا ہے ہم فرقوں میں پارٹیوں میں دھڑوں میں گروہوں میں اور جغرافیائی تفریقوں میں سرحدوں میں خاندانوں میں سبایتوں میں لسانیتوں میں اور عصبیتوں میں بٹے ہوئے ہیں امت کا تصور ہی نہیں ہے جب امت کا تصور ہوتا تھا تو جہتی والے کے لوگوں ہم ہی لوگ تھے نا ہم ہی تھے کوئی اور نہیں تھا کوئی جن فرشتے نہیں تھے ہم تھے ہم تھے کہ جب امت کا تصور ہوتا تھا ایک بہن دیبل کی بندرگاہ سے آواز دیتی تھی کوئی سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کوئی دنیا گلوبل ویلج بھی نہیں تھی کوئی یہ سرائے ابلاغ کے جدید ترین وسائل بھی نہیں تھے لیکن ہم تھے ہمارا زمیر زندہ تھا ہماری ایمانی خیرت موجود تھی ہمارا جذبہ اخوت موجود تھا ہم جسد واحد تھے ہم ایک وجود تھے ایک ہماری بہن دیبل کی سندھ کی بندرگاہ سے عرب کے سہراؤں میں بسنے والے محمد کریم کے غلاموں کو آواز دیا کرتی تھی جب اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہوتا تھا تو وہ کیا کہتی تھی وَا أَسْرَمَا اسلام کے ماننے والوں تم کہاں ہو اسلام کے ماننے والوں تم کہاں ہو ایک بہن مدد کے لیے ان الفاظ سے پکارتی تھی تو کیا آپ کو یاد نہیں ہے ہم ہی تھے جو سہراؤں کو کراس کرتے ہوئے اور سمندروں کے سینے چیرتے ہوئے اپنی بہن کی مدد کو پہنچ جاتے تھے اور اللہ ہمارے ساتھ مدد کرتا تھا اور صرف ایک بہن کی مدد نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ انام میں پورا سندھ بعض روایات میں ملتان تک بعض میں چنیور تک اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ محمد بن قاسم نے کراچی سے لے کر کشمیر تک کے سارے علاقے کو دارل کفر سے نکال کے بط پرستی سے نکال کے اس سارے خطے کو جس کو اس دور میں سندھ کہا جاتا تھا محمد بن قاسم آیا ایک بہن کی مدد کے لیے تھا لیکن سارے سندھ کو کلمہ پڑھا گیا تھا یہ ہم تھے ہم کون تھے ہم وہ تھے ہمارے ایک بھائی کے بارے میں اس دور میں امت کے ایک بھائی کے بارے میں یہ بتا چلتا کہ مکہ والوں نے اپنے شہر میں ہمارے ایک بھائی کو شہید کر دیا نام تھا اس کا اسمان بن افان اور ہم لوگ کہاں تھے ہمارے پیغمبر کہاں تھے ہدیبیہ کے میدان میں اپنے شہر سے چار سو میل کے فاصلے پہ عمرہ دا کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ یہ افواہ پہنچتی تھی ابھی اس کی تصدیق بھی نہیں ہوئی تھی صرف افواہ پہنچی تھی کہ ہمارے ایک بھائی کو مکہ والوں نے نہ حق قتل کر دیا ہے شہید کر دیا ہے ساتھیوں ہماری تاریخ یہ ہے یہ تاریخ بیان کرنے والی اللہ کی کتاب قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ تاریخ بیان کرتی ہے ہماری عظمتِ رفتہ کو بیان کرتی ہے صحیح بخاری بھی صحیح مسلم بھی حدیث کی کتابیں بھی صیرت کی کتابیں بھی تاریخ کی کتابیں بھی یہ ہماری تاریخ کے سنہرے انفاظ سے واقعہ سے بری پڑی ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کی افواہ پہنچی تھی ہدیبیہ کے میدان میں اور ہم وہ لوگ تھے ہم نے اپنے قائد اپنے سپاہ سلار کے ہاتھ پہ اس وقت موت کی بیعت کر لی تھی کہ اب عمرہ بعد میں کریں گے باقی کام بعد میں کریں گے اپنے بھائی عثمان بن افان کے خون کا انتقام لینے کے لیے یا تو سارے کے سارے چودہ پندرہ سو ہم بھی موت کے موں میں چلے جائیں گے یا مکہ کے ظالموں قاتلوں کو چن چن کے ایک عثمان بن افان کا انتقام لینے کے لیے ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے موت میں بیعت ہوئی تھی موت میں آج اس ایمان کو دہرانے کی ضرورت ہے ان جذبوں کو دہرانے کی ضرورت ہے واللہ میرے بھائیوں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں امتِ مسلمہ بہت کچھ کر سکتی ہے اللہ تبارک طرح نے اس امت کو بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا دیکھو یہ غزہ کے لوگ ہیں ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں یہ جو کچھ اسرائیل کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سیور عبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لوگ سہری افطاری کے لیے دسترخان پہ بیٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے وہ جہاز بیٹھے ہیں ڈراؤن بیٹھے ہیں اور فضاؤں سے بمباری کرتا ہے وہ سیول عبادیوں کو نشانہ بناتا ہے وہ مہاجر بستیوں کو نشانہ بناتا ہے وہ سڑکوں پہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو نشانہ بناتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کوئی بہاتری ہے یہ بزدلی کی انتہا ہے عام عبادیوں کو محسوم بچوں کو افتما بیٹھیوں کو پانچ سال دس سال کی بچیوں کو اور ماں کو پہنوں کو بیٹھیوں کو عام سیول عبادیوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی جرت اور بہادری نہیں ہے اچھا اکثر اور بیشتر یہ جو بدماش ہوتے ہیں آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ آلمی سطح پہ دیکھ لیں بڑے بدماشوں کو دیکھیں چھوٹے بدماشوں کو دیکھیں یہ جب ان کی تکر کے لوگ مل جاتے ہیں تو ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں ان کو تکر کے لوگ ملیں پتے پانی ہو جاتے ہیں لیکن عام سیول عبادیوں کو غریبوں کو کمزوروں کو یہ بڑا دم کاتے رہتے ہیں یہ بڑا خوف ڈالتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اسرائیل ساری دنیا کے مسلمانوں پہ اس کا روک پڑا ہوا تھا شہادتیں ہوئی ہیں کوئی شک نہیں تیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کی اب تک چھ ماہ میں شہادتیں ہو چکی ہیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں لیکن اسرائیل کے خلاف لڑنے والے کتنے شہید ہوئے ہیں مار کے کرنے والے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوا ہے ہمیں ہماس کے لوگوں نے غزہ میں لڑنے والوں نے بتایا کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے چالیس ہزار تربیت یافتہ نوجوان اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں مستعد ہیں ہم نے انتالیس ہزار کو ریزر رکھا ہوا ہے گزشتہ چھ ماہ میں صرف ایک ہزار ہمارے لڑنے والے بہادر نوجوان مجاہد وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں ایک ہزار ابھی انتالیس ہزار ریزر میں محفوظ ٹھکانوں میں ہیں اور چنگ کے یعنی بلکل قریب اسی علاقوں میں محفوظ جگہ پہ موجود ہیں انتالیس ہزار لیکن اسرائیل وہ جو کہتا تھا چھے گھینٹے میں میں غزہ کو تیس نیس کر دوں گا بلڈگوں کو تیس نیس کر چکا ہے ملبے کا ڈھیر بنا چکا ہے محصوم بچوں اور بچیوں کے لاشے تڑپا چکا ہے لیکن لڑنے والوں کے وجود پہ خراش بھی نہیں پیدا کر سکا الحمدللہ یہ کافر کی فطرت ہوتی ہے یہ سالم کی فطرت ہوتی ہے وہ غیر مسلح لوگوں پر اپنا ظلم اور ستم کیا کرتا ہے اور مجاہد کی شان کیا ہوتی ہے یہی کیفیت آج آپ اسرائیل میں اور غزہ میں دیکھیں گے کہ مجاہد جو فلسطین کے ہیں وہ سیول عبادیوں کو اگرچہ وہ یہودی عبادی ہیں وہ ان کو تارگٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اسکری فوجی تنصیبات پہ حبلہ کرتے ہیں وہ لڑنے والے اسرائیلی یہودی فوجیوں پہ حبلہ کرتے ہیں وہ لڑنے والی ان کی گاڑیوں مقدربند گاڑیوں ان کے لڑائی کے اتھیار اور ان کے ان چیزوں پہ وہ پیدر پیٹیک کرتے ہیں اور الحمدللہ چھ سوا چھ ماہ ہو گئے بھائیو الحمدللہ آج تک یہ مجاہد اسرائیل کے مقابلے میں ناقابل شکست قرار پائے ہیں ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا شکر اور اس کی حمد کرنا ہے کہ آج تک وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور اس وقت شدید بخلاہت کا شکار ہے یہ آپ نے عید وارے دن دیکھا عید وارے دن پر سو آپ نے دیکھا کہ جو فلسطین کے وزیر آزم رہے ہیں ہم آس کے مرکزی رہنماء اور صدر ہیں اسماعیل حانیہ آپ نے دیکھا ان کے بیٹے ان کے نواسے نواسیاں ان کے عزیز و اقارب گاڑی میں ہاتھ افراد وہ سفر کر رہے تھے اسرائیل نے ان پہ ظالمانہ اسرائیلی فوجیوں نے حملہ کیا ڈرون اٹیک کیا اور سفر کرتے ہوئے وزیر آزم فلسطین جو سابقہ ہیں اور حماس کے مرکزی قائد ہیں ان کے گھر کے ساتھ کے آٹھ افراد کو ڈرون اٹیک میں عید وارے دن شہید کیا اور ایک دن میں سا عید کے دن میں ساٹھ عام لوگوں کو شہید کیا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہیں یہ سب کچھ اور یہ کس کنتی جائے یہ بخلات کنتی جائے جب کوئی بخلات جاتا ہے نہ بخلات جاتا ہے پھر وہ اندھا دھند اسی طرح عام لوگوں کو مارا کرتا ہے لیکن دوسری طرف الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے حسرے بڑے جوان ہیں ان کا حضم بڑا پختہ ہے اور پچھتر سال میں میرے قصور کے بھائیو پچھتر سال کی اس جد و جہد میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فلسطینی بغیر کسی ملک اور ریاست کی مدد کے تنہا اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے وہ میدان میں کھڑے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی انجام کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ عظم کیا ہے کہ یا قبلہ اول کو ازاد کروائیں گے یا پھر اس جد و جہد میں آخری فلسطینی تک ہم اپنی شہادتیں اور قربانیاں پیش کریں گے تو میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے میرا یقین یہ گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ آخری فتح اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ کی ہونے والی ہے اور حالات بدلنے والے ہیں بڑی تیزی سی حالات بدلنے والے ہیں یہ آج جو فیرون بنے پھرتے ہیں اور کمزوروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں عدلے کا بدلہ ہونے والا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دیے جانے والا ہے اللہ تبارک پتہ اللہ اس میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بھائیو لازم ہے کہ جس کی توفیق سے آج آپ فلسطینیوں کو پوچھ لیں وہ بکار بکار کے آپ کو کہیں گے کہ جناب ہمیں پیچھے سے پیچھے سے جو مدد آ رہی ہے اور سپنائی آ رہی ہے تو وہ اللہ کی ذات کے بعد لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے پاکستان میں بسنے والے آپ لوگ ہیں آپ کی جماعت ہے جس کے بارے میں وہ پکار پکار کے کہیں گے کہ الحمدللہ ہر طرح کی سپڑائی پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں پاکستان اور آپ لوگوں کی طرف سے مہیا ہو رہی ہے یہ وہ خود گواہی دیں گے دو چیزیں جہاد میں جنگ میں یہ برابر کی حصیت رکھتی ہیں دو چیزیں فرنٹ لائن پہ لڑنے والوں کا مرال کیسا ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کتنے عزم و یقین کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے جنگ میں جس کا مرال بہت مضبوط اور ہائی ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ اس کی فتح کا نکلا کرتا ہے اور دوسری اس کے برابر کی کیا چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپلائی پیچھے سے سپلائی یہ اس کا کتنا تسلسل ہے اگر پیچھے سے سپلائی افراد چاہیے افراد وسائل چاہیے وسائل میڈیکل عدویات چاہیے عدویات راشن چاہیے راشن جو کچھ چاہیے اس کی سپلائی کی کیا سورتیار ہے اگر سپلائی کا سلسلہ مربوط اور منصب ہو تو آگے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے کبھی کمزور نہیں رہا کرتے ہیں یہ ہم نے گزشتہ پینتی سال کشمیر میں اس کا بہت شاندار تجربہ کیا ہے نو لاکھ فورڈ ہم نے اس کا سامنا کیا ہے اور آپ جانتے ہیں دنیا ایسے اگاہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو کشمیر کے محاذوں پہ تگنی کا ناچ نکایا ہے اور آج بھی آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کیا سورتیار ہے میں کہتا ہوں ہم سے پوچھنے کی بجائے ہمارے دشمن سے پوچھو تم کہتے ہو کاروائیہ نہیں ہو رہی جنگ اور جہاد ختم ہو گیا اگر کہیں جنگ اور جہاد ختم ہو جائے تو دشمن جو فتح پا جاتا ہے کامیابی پا جاتا ہے وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ جنگ کی حالت میں آئی ہوئی فوج کو وہ واپس پیچھے اپنی چھونیوں میں لے کے جاتا ہے وہ واپس اپنے ملک میں لے کے جاتے ہیں تو ایک فوجی بھی ہندوستان نے فوج بڑھائی تو ہے پہلے آٹھ لاکھ تھی اور تازہ ترین ریپورٹے کیا ہیں کہ اس وقت انڈیا کی کشمیر میں نو لاکھ فوج ہیں اگر جہاد نہیں ہے تو ان کی فوج یہاں پہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے الحمدللہ اس وقت بھی صورتحار یہ ہے کشمیر میں بھی فلسطین میں بھی کہ آمنے سامنے ٹکر پہ الحمدللہ دونوں محاذوں پہ آپ کے بھائی اور بیٹے کھڑے بھی ہیں اور لٹے ہوئے بھی ہیں یہ جنگیں آج کے دور کی جنگیں یہ دنوں پر محیط نہیں ہوتی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مار کا لڑا سترہ رمضان المبارک کی صبح یہ مار کا شروع ہوا اور چند گھنٹے کے اندر اندر یہ مار کا اختتام پذیر ہو گیا اہد کی جنگ بھی ایک دن کی اور اسی طرح جتی جنگیں اس دور میں ایک دن دو دن بڑی جنگیں دو ہی ہیں ایک تبو کی جنگ ایک احضاب کی جنگ یہ دونوں جنگیں تلوار کی جنگیں نہیں ہیں آمنے سامنے پیٹھے رہنے کی مورچہ سر رہنے کی جنگیں ہیں اس میں بقیدہ تلواریں نہیں چلیں اور ان کی مدت ہے بیس بیس دن لیکن آئی کے دور کی جنگیں روس کے خلاف افغانستان میں جنگ دس سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ بیس سال ایک ہی مار کا بیس بیس سال جاری رہتا ہے تو اس لیے آپ اس بات کے اتمنان رکھیں بس میں کہتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار دیکھنا ہے اپنا عمل دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اگر اللہ تبارک طرح نے ہمیں پوچھ لیا کہ بتا حق و باطل کے سمارکے میں تیرا کیا کردار تھا تو میں اپنے رب کریم کے سامنے کیا سرخ روح ہو جاؤں گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ نہیں سکتے کوئی شک نہیں چار ہزار میل کا فلسطین کا ہم سے قبل ہے اول کا فاصل ہے لاکھ بکھ چار ہزار میل کا درمیان میں پاسپورٹ کے مسئلے ہیں ویزے کے مسئلے ہیں جغرافیائی سرحدوں کے مسئلے ہیں بے شمار مسائل ہیں بے شمار رقابتیں لیکن بھائیو جہاد صرف جان سے تو نہیں ہوتا ان کا بھی جہاد ہے اللہ کے پیغمبر بخاری اور مسلم میں فرماتے ہیں من چاہسا غازیاں فقد غزا جس نے کسی مجاہد کو ساز و سمان مہیا کیا اس کی مدد کی اس کا تعاون کیا فرمایا اللہ کے ہاں جب یہ پیش ہوگا اللہ اس کو مجاہد کے برابر عجر اور ثواب اتا فرمائے گا ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ایک اونٹنی پکڑی ہوئی ہے اونٹنی نکیل باری اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ میں مجاہدین کے لیے دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پکڑی اور اس سے کیا فرمایا اے میرے بھائی آئی تو مجاہدین کے لیے ایک اونٹنی دے رہا ہے کل جب قیامت والا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا نہ بیویاں کام آئیں گی نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا نہ دولتے کام آئیں گی نہ جہیرداریاں کام آئیں گی اے میرے بھائی آئی تو مجاہدین کے لیے ایک اونٹنی دے رہا ہے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی سات سو اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو ساری کی ساری نکیل والی ہوں گی تو مدد کرنا تعاون کرنا لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں یہ ہلکی بات نہیں ہے میں اپنا ایک باقیہ آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی آج سے یہ چالیس بیالیس سال پہلے کا باقیہ ہے جب ہم جلال آباد کے محاذ پہ روسیوں کے مقابلے میں تھے جلال آباد کے محاذ پہ روسیوں کے مقابلے میں تو سات دن گزر گے سات دن روسیوں نے ہماری سپلائی لائن کار دی تھی جس طرح سے پیچھے سے سپلائی آتی تھی اس راستے پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہماری سپلائی انہوں نے کار دی سات دن گزر گئے بڑی فاقہ مستی کی کیفیت ہر چیز ختم ہو چکی ہے ساتویں دن ہمارے اس جبہے کے امیر جو تھے انہوں نے ویرلس پر ہمیں پیغام دیا کہ مبارک ہو میں نے تمہارے لیے راشن کا احتمام کر دیا ہے کوئی رات نو دس بجے کا وقت تھا جب ان کا ویرلس پر پیغام آیا آپ یقین مانو بھائیو ساری رات ہماری ایسے گزری جیسے عید کی رات ہوتی ہے خوشنیوں کی رات کہ سات دن بعد ہمیں پتا چلا کہ راشن آ رہے ہیں اب پیٹ بھر کے جناب کھائیں گے جو سات دن میں بھوک اور فاقہ بستی کی کیفیت رہی ہے اس میں ہماری کمرے سیدھی ہو جائیں گی ہم لڑنے کے قابل ہو جائیں گے ساری رات اللہ کا بھی شکر ادا کرتے رہے اپنے عمراء کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے صبح تحجد کے وقت ہم نے دو بھائیوں کو جناب چلایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے وہ جو راشن آیا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ دو بھائی گئے اندھیرے میں چونکہ روشتی میں چلتے تھے سامنے دشمن تھا دریائے کنہار کے ایک سائیڈ پہ ہم بیٹھے تھے پہاڑ کی اوٹ میں اور بالکل اس کے سامنے دشمن بیٹھا تھا اور ہلکی سی مومنٹ ایک دوسرے کی وہ پتا چلتی تھی اور دشمن جب ہماری مومنٹ محسوس کرتا ہمارے اوپر گولی یا برست فیر نہیں کرتا تھا بھائیوں یہ سوویت یونین اتنا بڑا خونخار تھا یہ ایک مجہد کی مومنٹ دیکھ کے اس پہ سقد میزائل مارتا اتنا بڑا میزائل کہ جبا کے زمین پر لگتا تو پتھروں والی زمین اتنا گہرک گڑا ہو جاتا کہ نیچے سے جیسے کمے کا پانی نکلتا ہے ایسے زمین کے نیچے سے پانی نکلاتا تھا ایک ایک مجہد پر اتنی بڑی جارہیت تو ہم نے تحجد کے وقت بھائیوں کو بھیجا ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کے فارغو بھائی ہم نے دیکھا وہ دونوں بھائی ایک توڑا وہ اپنے ہاتھ میں لیے وہ جناب پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں ہم جناب خوشیوں سے پھولے نہیں سمارے ہیں جب وہ قریب پہنچے ہمارے مورچے کے امیر نے ہمیں حکم دیا کہ ایک چادر بشاؤ تاکہ جو راشنہ ہے اس کو ہم چیک کریں کہ ادھوں نے کیا کیا چیزیں بھیجی ہیں ان کی تقسیم کریں تاکہ پتہ نہیں یہ سبڑائی کب حال ہونی ہے تاکہ ہم اس کی ترتیب لگا سکیں تو ہم نے چادر بشا دی وہ بھائی لے کے توڑا آئے کوئی ایک تہائی توڑا تھا جب وہ الٹا گیا چادر پہ اس کو بخیرہ گیا تو پتہ کیا چلا کہ چھے مہینے چار مہینے پرانے جو سٹور میں ٹکڑے کچن میں پڑے ہوئے تھے پیچھے سے تو کوئی چیز آ نہیں رہی توڑ سٹور میں کچن میں جو پرانے کچھے یا سڑے ہوئے ٹکڑے ہم روٹی کے چھوڑ دیتے ہیں اُلی لگی ہوئی جالی لگی ہوئی اور سمیہ لاتی ہے اور وہ ٹکڑے امیر صاحب نے اکٹھے کر کے توڑے میں ڈال کے وہ ہمیں بھیج دی ہیں کہ بھئی پیچھے سے آ نہیں رہا بس یہی کھا کے گزارہ کرنا ہے یہ ہوتی ہے سپنائی یہ ہوتی ہے اس کی اہمیت میرے محترم بھائیو میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کو بیان کیا کہ جہاد میں حق و باطل کے مارکے میں سپنائی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کس قدر یہ ہم ہوتی ہے اور سپنائی کار دی جائے تو لڑنے والوں میں کس قدر کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے الحمدللہ میں آخر میں پھر آپ کو کہتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں میرا بھائی وقار ڈوگر بھی یہاں پہ موجود ہے آپ سب دوست احباب موجود ہیں میں بھی رمضان میں آپ بھائیوں کے درمیان چلتا پھرتا رہا ہوں الحمدللہ میں اپنے حلقے کے عوام کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کنگنپور کے علاقے کے بھائیوں کا کہ انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد میں الحمدللہ آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں آپ نے سپلائی کا فریضہ ادا کیا ہے اور جیسے آپ جمع کر کے آگے کرواتے رہے میں دیکھتا رہا یہ سپلائی یہاں سے وہاں تک پہنچتی رہی ہے اور الحمدللہ حق اور سچ اور غلبہ دین کے فریضے میں یہ استعمال ہوتی رہی ہے بس آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ مارکہ حق و باطل جاری ہے اور ہم تو دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک بیت المقدس کی ازادی نہ ہو جائے فلسطینیوں کو اسرائیلی یہودیوں بدماشوں تہشتگردوں سے ازادی نہ مل جائے اے اللہ تو اسمان سے ہماری مدد بھی کرتا رہے اور ہمیں بھی ایک دوسرے بھائی کی مدد کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے تو بھائیو ہم نے حسرہ نہیں ہارنا ہے ہم نے انشاءاللہ ڈٹے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے میں اپنے تائیں بھائے دیکھ رہا ہوں میرے بھائیوں نے حاجی یحیہ صاحب زکریہ صاحب جہتی والے کے میرے بزرگوں نے بھائیوں نے علماء اکرام ماشاءاللہ پورے حلقے کے موقع یونین کونسل کے میں دیکھ رہا ہوں علماء موجود ہیں اور محسسین موجود ہیں علاقے کی وجہتیں موجود ہیں آج آپ نے اس کھرے پندال میں سارے علاقے کو اکٹھا کیا ہے اور میں جس طرف دیکھ رہا ہوں مجھے گندم کی فصل پکی ہوئی نظر آ رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں ساتھیو اس کام کو رکنے نہیں دینا آپ نے رمضان میں زقاط کے ساتھ مدد کی فطرانے سے مدد کی اب وقت آ رہا ہے ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ اوشر سے ان کی مدد کرنی ہے دنیا میں اور کوئی مدد نہ کرے پچیس کروڑ عبادی کا پاکستان اپنی زقاط اوشر صدقہ سے مدد کرے واللہ ہے واللہ ہے ہم اسرائیل کو چاروں شانے چت گرا سکتے ہیں اس کے وجود نجس کو ہم دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں لیکن اس میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور دنیا میں کسی اور کا اتنا بڑا کردار نہیں بنتا جتنا اس لا الہ اللہ کے پاکستان کا کردار بنتا ہے اسریہ کے دنیا میں واحد پاکستان ہے جو لا الہ اللہ کے نظریہ کی بنیاد پیمار سے وجود میں آیا یہ چار پانچ ملکوں کا پاکستان کا کردار بنتا ہے اسریہ کے دنیا میں واحد پاکستان ہے جو لا الہ اللہ کے نظریہ کی بنیاد پیمار سے وجود میں آیا یہ چار پانچ ملکوں کا یہ چار پانچ صوبوں کا پاکستان نہیں ہے بھائیو جہاں تک لا الہ اللہ کی رینج ہے وہاں تک پاکستان کی سرحدیں جاتی ہیں اس لیے ہم کسی کو مورد ارزام نہیں ٹھہراتے سعودی عرب یہ نہیں کر رہا مصر نے یہ نہیں کیا ترکی نے کیا کیا فرآن نے کیا کیا ہم کسی پہ تبرہ بازی نہیں کرتے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی نہ کرے صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام مدد کرتے رہیں انشاءاللہ یہ فلسطینی یہ مارکہ جیت جائیں گے تو کیا اس کے لیے تیار ہیں سارے بھائی تیار ہیں تو انشاءاللہ جس کو اللہ جو توفیق عطا فرمائے دیکھو جس کے پاس وسیل ہیں وہ مال کے ذریعے مدد کریں جس کے پاس وسیل نہیں ہیں وہ بھی ہمارا رب اس کو محروب نہیں رکھتا وہ اپنی زبان کا استعمال کرے لوگوں میں شعور پیدا کرے سوشل میڈیا کا استعمال کرے فلسطینیوں کے حق میں بقیدہ طور پہ وہ ایک مہم اور کمپین چلائے لوگوں میں جذبہ جہاد کو بیدار کرے اور اسرائیل کے مکروح چہرے کو بے نقاب کرے یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان کے ذریعے دعا کرے اللہ منصر المستضع فی نا فی فلسطین اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی کمزور اے اللہ تو کمزوروں کی مدد فرما اور دعا کرے اللہ منصر المجاہدین اے اللہ ہمارے کشمیری مجاہدین کی مدد فرما اور دعا کرے اللہم اِنَا نَجَالُكَ فِي نَهُورِهِمْ وَنَعُوزُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اے اللہ ان یہود و حنود اور نصارہ کے مقابلے میں ان عالمی دہشتگردوں اور بدماشوں کے مقابلے میں اے اللہ ہم کمزور ہیں تو بڑا طاقتور ہے ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں تو جن کے مقابلے میں آتا ہے تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے یہ زبان ہمیں عطا فرمائی ہے واللہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ دعا کرتے رہیں جو تعامل کر سکتا ہے تعامل کرتا رہے جو کسی طرح کم سے کم یارو ایک کام تو ہونا چاہیے زبان کے ذریعے عمل کے ذریعے کردار کے ذریعے اور مال کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے سے آج ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ظالم اور مظلوم کی الگ الگ لسٹیں بار رہی ہوں اور صفے مرتب ہو رہی ہوں کہ سالم کے مدد کرنے والے الگ ہو جائیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے الگ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو اپنی کتاہی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے عدمِ دلچسپی کی وجہ سے لا تعلقی کی وجہ سے مفاد پرستی کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے مال پرستی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تبارک تلہ ہمیں ظالموں کے ساتھ کھڑا کر دے اس سے ہمیں بچنا ہے اپنے رب کے ہاں عذر پیش کرنا ہے وہاں پہ کامیاب ہونا ہے اگر مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے مظلوم کے لیے دعائیں کریں یہ بھی مظلوم کی مدد ہے اللہ تبارک طرح سے مدد مانگیں یہ بھی اس کی مدد ہے لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک حدیث آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا چھپکلی کو مارنے کا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیا چھپکلی یہ جس کو ہم کوڑ کرلی کہتے ہیں اور مینڈک جس کو ہم اپنی زبان میں ڈنڈو کہتے ہیں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیا جب صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا چھپکلی کو اس لیے مارنے کا حکم دے رہا ہوں کہ جب نمرودوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ جلائی تھی اور وہ آگ تاحد نگاہ پھیل گی تھی اور اس کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اس موقع پر جب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا اس وقت یہ چھپکلی تھی بد نصیب یہ آگ کے قریب جاتی تھی اور جلتی ہوئی آگ کو مزید پھونکیں مارتی تھی یہ کیا کرتی تھی پھونکیں مارتی تھی یہ کیا کردار ہے یہ ظالم کی مارکے میں ظالم کی مدد کا کردار ہے اب چھپکری کی پھونک مارنے سے آگ میں کتنا بڑھکاوا آتا ہوگا کتنی وہ دیکھتی ہوگی لیکن ہمارے رب نے ہمارے رب کے رسول نے اس کردار کو بھی مائنس نہیں کیا اس کو بھی ظالم کی مدد میں شمار کیا ہے کہ یہ چھپکلی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ چھپکلی تھی جو آگ کو پھونکے مارتی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیا اور تو جی کیا بیان کی فرمائی یہ مینڈک تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا یہ مینڈک اللہ کی مخلوق میں سے وہ تھا جو طلاب پہ جاتا جہاں سے اس کو پانی ملتا یہ اپنے موں میں پانی سٹور کرتا اب کتنا کو پانی مینڈک کے موں میں آتا ہوگا یار کتنا کو آتا ہوگا چند کترے چند کترے اور طلاب پہ جاتا پانی لیتا اور آگ کے قریب جاتا اپنی طاقت کے مطابق اپنے موں میں وہ لیے ہوئے وہ کترے اس آگ کی طرف پھینکتا تھا تاکہ آگ تھنڈی ہو جائے آگ بچ جائے مینڈک کے چند کتروں سے اسے آگ نے کیا ٹھنڈی ہونا تھا کیا بجنا تھا لیکن یہ ایک کردار پیش ہو رہا تھا ہم سمجھتے ہیں میرے سو روپیسے میرے ہزار روپیسے کیا بنے گا مجاہدین کا کیا پگڑے گا کفر کا نہیں ہمارا کردار مینڈک سے زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں یہ حق اور باطل کمار کا ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے تو ہمیں چھپکلی کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے ہمیں مینڈک والا کردار جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے باقی نتیجہ کس پہ چھوڑنا چاہیے اللہ پہ آگ بجانے والی جنگ کو روک دینے والی امانتہ فرمانے والی کفر کی تدبیروں اور ساشوں کو نقام کر دینے والی وہ ذات اسمانوں کی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ہمیں وہ ہمارا کردار دیکھتا ہے کہ اس موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں تو ساتھیوں بھائیوں یہ ہمیں کرنا ہے اللہ تبارک طلع سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں نے ساری گفتگو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کی ہے آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو فتح عطا فرماؤ کفر اور اہل کفر کو یہودیت سے ہونیت کو اے اللہ حرب کریم تو تباہ و برباد فرما اے اللہ جو ظالم کے ہمیتی ہیں وہ بھی ظالمی ہیں اے اللہ تو ان ظالموں سے خود نپڑ لے ان کو ایسے برباد کر دے جیسے تو نے آد اور سمود کو برباد کیا تھا ان کا ایسے بیڑا غرق کر دے جیسے تو نے فرونوں کا بیڑا غرق کیا تھا اور اے اللہ فلسطینیوں کی اس طرح مدد فرما جیسے تو نے بدریوں کی مدد کی تھی جیسے اس طرح سے مدد فرما جیسے بدر وارے دن تو نے اپنے فرشتوں کے لشکر نازل کر کے مدد کی تھی اے اللہ یہ کمزور ہیں تو بڑا طاقتور ہے تو ان کمزوروں کی مدد فرما اور ہمیں بھی کمزوروں کا حامی اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما اور دنیا میں اپنے دین کو اسلام کو غالب فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما وما لینا اللہ اللہ